انہوں نے جب بچے کو بلیک وضیاتی کا انشانہ کیا تب ہی انہوں نے اس کے ویڈیو بنا لی اور پھر بچے سے وہ انڈیو فیور مانگتے رہے ہیں اس کے ساتھ زیادتی ہو کرتے رہے ہیں جب بچے ان ساری چیزوں سے انہیں انہیں رسٹرین کرنا چاہے پھر انہیں اس کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دی بچہ بیمار ہونا شروع ہو گیا اس کا رنگ پیلا ہو رہا ہے بچہ کسی کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا نہیں ہے نہ باہر جاتا ہے وہ سارے اکیوز بھی وہاں سے سلیپ ہو گئے تھے اس میں ہمیں ڈبل محنت کرنا پڑی ٹیکنیکلی سی ڈی آر وغیرہ حاصل کر کے پھر ہم نے ریڈز کر کے جو اس کا مین اکیوزڈ ہے اسے ہم نے چوبیس گھنڈوں کے اندر اسے عرسٹ کیا یہ جو ہوتی ہے جب بندہ امیچور ہے اور اسے آسانی سے ٹرائپ کیا جا سکتا ہے کوئی بھی بندہ اسے ٹرائپ کر سکتا ہے اسے لالج دے سکتا ہے اسے کسی طریقے سے ورگلا سکتا ہے چونکہ بچیوں کے تو اتنے ساری سمجھ نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسبہ گل اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس نیوز ناظرین میں وزیر آباد کے ایک علاقے صدرہ میں موجود ہوں یہاں پر ایک واقعہ رنما ہوتا ہے بچے کے ساتھ بدفعلی کی جاتی ہے اور بدفعلی کرتے ہوئے اس کی بقائدہ ویڈیو بنائی جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ ویڈیو پھینک دی جاتی ہے اور اسی ویڈیو کے ذریعے اس بچے کو بلیک میل کیا جاتا ہے یہ واقعہ کبرونما ہوا اسے چونے اس معاملے میں کیا کردار ادا کیا اس ملزم کو گرفتار کیا گیا کہ نہیں تو تمام واقعے کی تفصیل جانتے ہیں اسے چون سودرہ بحرام صاحب سے تو ابھی انہی سے بات کرتے ہیں تو چلیے ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ایک بچے کے ساتھ بدفعلی کی گئی کس طرح ملزم کو گرفتار کیا گیا اور کیا معاملات ہیں ابھی تک ملزم جو ہے وہ چالان ہو چکا ہے تو انہی سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کس دن پیش آیا اور اس واقعہ جیسے ہی سامنے آیا تو جو والدین ہیں انہوں نے پہلے اف ای آر جو ہے وہ کروائی یا پھر اپلیکیشن آئی کس طرح سے اس معاملے کو دیکھا گیا اس میں مہم اس طرح سے کہ چونکہ یہ دیاتی ایریہ ہے اس میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ریسپیکٹ ہے وہ اس میں کمپرومائز ہوتی ہے اگر ہم اس طرح کے واقعات سے رپورٹ کروائیں گے پولیس میں جا کے ایک طرح کی متحاف سمجھ لیں کہ وہ اس طرح کے واقعات کو رپورٹ ہی نہیں کرواتے تو یہ بھی ایک طرح کی پیسڈنٹ ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے انہوں نے آکے اپنی اپلیکیشن دی انہوں نے بتایا کہ ہمارے بچے کو زیادتی کا نشانہ بنائے اور یہ نہیں کہ ابھی یہ تقریباً فور منس پرائر یہ سارا وقع ہوا ہے اور وہ انہوں نے تب سے اپنے گھر پر اس چیز کو دبا کے رکھا تھا اب جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو بچہ ہے اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ روٹین سے ہٹکی ہونا شروع ہو گئی ہیں بچہ بیمار ہونا شروع ہو گیا اس کا رنگ پیلا ہو رہا ہے بچہ کسی کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا نہیں ہے نہ باہر جاتا ہے تو تب ان کے نوٹس میں پھر انہوں نے اپنے بچے کو اعتماد میں لیا اس کے بعد جب اس نے بتایا تو پھر بھی وہ اس چیز کو اپنے طور پر مینج کرتے رہے ہیں وہ جو کیوز پرسن سے ان کے گھر گئے ہیں ان کے جو رشتہ دار تھے ریلٹیوز ہیں ان کے گھر پر گئے ہیں یعنی پہلی ان کے نوٹس میں دیا گیا اور پھر ہمارے نوٹس میں دیا جیسے کہ کہتے ہیں کہ جب بد فیلی انہوں نے کی تو اس کی بقاعدہ ایک ویڈیو جو ہے وہ بھی انہوں نے بنائی اس کے بعد اس بچے کو بلیک میل کرتے رہے تو وہ ویڈیو کیسے سامنے آئی اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جب بچے کو بلیک وضیاتی کا انشانہ کیا تب ہی انہوں نے اس کے ویڈیو بنا لی اور پھر بچے سے وہ انڈیو فیور مانگتے رہے ہیں اس کے ساتھ زیادتی کو کرتے رہے ہیں جب بچے ان ساری چیزوں سے انہیں انہیں رسٹرین کرنا چاہے پھر انہیں اس کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دی اس سے پہلے انہوں نے وہ کسی لیول کے اوپر حویل نیکی لیکن جب اس کے پیرنٹس کے نوٹس میں بھی تب ہی آیا جب انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ڈالی یہاں پہ جو لوکل ایریا یہاں پہ ہر کسی کے پاس وہ والی ویڈیو آگئی اس کے بعد جو اس کے پیرنٹس ہیں وہ پھر ہمارے پاس آئے ہیں تو اس کے بعد ایف آئر درج ہوئی ملزم کو کس طرح سے پکڑا گیا اس میں یہ ہے کہ اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ میں جیسے بتایا گیا یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیلف رسپیکٹ یا ہماری رسپیکٹ کمپرومائز اور اور یا سوسائٹی میں وہ بالکل بھی ایف آئر نہیں دینا چاہ رہے تھے پھر پہلے انہیں کنوینس کیا کہ ہم اس چیز کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں ان کی اپلیکیشن لکھی ہے ان کی ایف آئر دے کے اور صرف ان کے نوٹس میں دینے کی وجہ سے اکیوز پرسنز کے جو وہ اپنے طور پر مینج کرتے رہے ہیں وہ سارے اکیوز بھی وہاں سے سلیپ ہو گئے تھے اس میں ہمیں ڈبل محنت کرنا پڑی ٹیکنیکلی سی ڈی آر وغیرہ حصل کر کے پھر ہم نے ریڈز کر کے جو اس کا مین اکیوزڈ ہے اسے ہم نے چوبیس گھنٹوں کے اندر اسے عرش کیا اس کے بعد جو بھی ہمارا پراسیس ہوتا ہے اس کا میڈیکل کروایا گیا اس کا جو پٹینسی ٹیسٹ کروایا گیا ہماری جو آئیو صاحب اس کا ڈی آئی نے کروا کے اس کے بعد ہم نے اسے پر امپلیکیٹ بھی گھر دیا ہے ایک ہی بندہ تھا یا اس کے ساتھ اور بھی لوگ شامل تھے اس میں جو فیزیکلی کنٹیکٹ میں تھا جس نے اسے سیکسولی مولیسٹ کیا وہ ایک ہی پرسند تھا لیکن اس ویڈیو میں دو سے تین لوگ تھے جو اسے اسیسٹ کر رہے تھے اس لیے ہم نے یہ گینگ ریپ کا ایف آئی آر دے دی صحیح اور جو لوگ یہاں پہ تو ان کو کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے کہ اگر اس طرح سے کوئی واقعہ جو ہے وہ ہو بھی جاتا ہے تو مطلقہ پولیس جو ہے ان کو اگاہ کریں بجائے اس کے وہ خود سے منیج کریں ایکشولی چونکہ یہ دیہاتی ایریا ہے اس میں ہمارے جو دیہات لیول پہ نمبردار یہاں کونسلرز وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے بھی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو ایک ٹیبو بنایا ہوکہ شاید ہم تھانے میں جائیں گے تو کوئی ہماری ہیلپ نہیں کرے گا اور ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ پولیس اور کمیونٹی کے درمیان میں مسکمیونکیشن گیپ ہے جسے ہم فیل کر رہے ہیں بڑے اچھی طریقے سے میرا میں سے یہ ہے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں میری ٹیم یہاں پہ موجود ہیں ٹونٹی فور بائی سیون ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ یہاں پہ آئیں آپ اپنے ایشوز ہمیں بتائیں آپ ڈائریکٹلی مجھے آگے ملیں آپ کے پاریٹی بیسیز کے اوپر ہم انشاءاللہ اور ہماری ہائی اپس کی طرف سے بھی یہ جو انسٹرکشنز ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی اپلیکنٹ آتا ہے آپ کی کرائم اگینسٹ جو پراپرٹی کی کال ہے یا کرائم اگینسٹ پرسن کی کال ہے آپ اسے فوری طور پر ایف آئی آر جسٹر کریں اور اسے پھر اکارڈنگ ٹو ایس او پیز آپ اسے آگے کیری اون کریں پہلے دن جیسے ہی آپ کی پوسٹنگ یہاں پہ ہوئی اسی دن یہ واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ایف آئی آر ہوئی پہلے دن ہی اتنی بڑی ذمہ داری کیا ذہن میں بات تھی پریشر تو ہوتا ہے نہیں ایکچوی اس میں ایس اچ کوئی نہیں تھا چونکہ یہ ایک پراسس کا حصہ ہے اس سے پہلے مختلف جگہ پہ ان چیزوں کو ٹیکل کیا ہوا ہے اور بطور ایس اچو اس میں پریشر نہیں لیکن ایک طرح کی ذمہ داری ضرور ہوتی ہے وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ بیگر ہیڈز ہے بیگر ہیڈ ایک تو جتنی بڑا سار اتنی سار درد بھی ہے جتنی بڑی آپ سیڑ کے اوپر ہو اتنی آپ کی ذمہ داری بھی ہے اس میں پریشر نہیں تھا ایک ذمہ داری تھی لیکن شکر سے اسے ایس ایس اٹھاکے سے انجام دیا اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں تو مطلقہ مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ بچے جو ہیں اپنے والدین سے یہ بار ڈیسکس نہیں کرتے تو ایسے والدین کو کیا ہم ایسی دینا چاہیں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ون پوزیٹیو تھاٹ can change each and everything اس میں ایک سے زیادہ ایشوز ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ دیاد میں رہتے ہیں سارا دین کام پر لگے رہتے ہیں اور بچوں کے اوپر اس طرح سے وہ توجہ نہیں دے سکتے تو جو بچوں کا پیرنٹس اور بچوں کے درمیان میں ایک طرح کا کمیونکیشن گیپ موجود ہے لوگ اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں اور نہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے انگیج کرتے ہیں کہ بچے اپنے جو ایشوز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جا کے ڈسکس کر سکیں ہمیں اس میں ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو بتائیں کہ بیٹ ٹچ کیا ہوتا ہے گوڈ ٹچ کیا ہوتا ہے بچوں کی ضروریات کا خیار رکھیں فائننچلی ان کی ضروریات کا خیار رکھیں جب بھی کسی بچے کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اپنی ضروریات کو میٹ کرنے کے لیے اپنے نیٹس کو میٹ کرنے کے لیے تو وہ داری بات ہے وہ اس طرح کے طریقے ڈھونڈے گا جہاں سے وہ آسانی سے پیسے لے سکے اور یہ ایجو والی ایج ہوتی ہے جب بندہ امیچور ہے اور اسے آسانی سے ٹرپ کیا جا سکتا ہے کوئی بھی بندہ اسے ٹرپ کر سکتا ہے اسے لالج دے سکتا ہے اسے کسی طریقے سے ورگلا سکتا ہے چونکہ بچوں کیا تو اتنے ساری سمجھ نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے ناظرین آپ نے ایسے چو کی بات سنیں یہاں پہ اگر بات کریں تو والدین کو چاہیے کہ آپ نے جو بچے ہیں ان پر نظر رکھیں کیونکہ اگر اس طرح سے کوئی ایکٹیوٹی ہو بھی جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس ایکٹیوٹی کو چھپا کے رکھیں اور اگر جیسے کہ ایسے چو صاحب تمام والدین جو ہیں ان کو بھی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں تاکہ اس طرح کی اگر ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی ایکٹیوٹی کے بعد اپنے بچے جو ہیں ان کو سنبھال سکے جیسے کہ ایسے چو صاحب کی اپنے باس انہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بدفیلی ہوئی اس کی انہوں نے بقاعدہ ایک ویڈیو بنا رکھی تھی یہ سوشل میڈیا پہ بھی انہوں نے وہ ویڈیو جو ہے وہ پھینک دی اور اسی ویڈیو کے ذریعے اس بچے کو بلیک میل کرتے رہے اس طرح کے واقعات روز روز بڑھتے جا رہے ہیں وہیں پر ہم دیکھیں تو پولیس اس طرح کے واقعات کو کم کرنے کے لیے اپنا ایک مصبت کردار ادا کر رہی ہے تو اس معاشرے میں رہنے والے تمام لوگ جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا پوزیٹیو جو ہے میسیج اور پوزیٹیویٹی جو ہے اس کے ذریعے ان تمام معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اور کم کرنے کے لیے اپنا مصبت کردار ادا کریں کیمرامین فرم کے ساتھ مصبت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ